اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکنومی ان فوکس اور میں ہوں عمران حسن ایسیل آج بھی ہم پاکستان کی بائشت کے حوالے سے کچھ اہم موضوعات پر روشنی ڈالنگ کے لیے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ موجود ایک انٹیویو آپ نے پاکستان ٹیلیویزن نیوز کے دیکھا ہوگا شاید خاکان عباسی صاحب کا وزیراعظم پاکستان جنہوں نے ایک بار پر اس بات کے اندیعہ دیا ہے بلکہ ہم دوہزار اٹھارہ کے اندر پاکستان کو لوڈ شیڈنگ فری پاکستان بلکہ سال کے انتک بنانے جا رہے ہیں گیس کے حوالے سے پرائی منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ایل این جی ایک بہت زبردست ایڈیشن ہے ہمارے اینل جی مکس کی سپورٹ کے لیے اور اس کے ساتھا تنہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شاید اگر یہ نہ ہوتا تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جاتی نہ صرف ہمارے ڈومیسٹک یوزرز کے لیے بلکہ ہمارے انڈسٹریل ویوزرز کے لیے بھی یہاں پہ یہ بات کہنا بھی قابلہ ذکر ہے کہ اس سے پہلے نہ صرف پاکستان کے اندر گیس موجود نہیں بلکہ بجلی کے حوالے سے بھی پچھلے تین سال کے اندر ہم نے شدید چیلنجز دیکھے ہیں جس کو ہماری معیشت نے فیس کیا ہے ہماری معیشت کو جس کا سامنے رہا ہے لیکن اب کل پرائی منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ اس دفعہ نہ صرف گیس واپر نتبار میں اویلیبل ہوگی ڈومیسٹک اور انڈسٹریل یوزرز بھی اس کا قائدہ اٹھا سکیں گے اور پچھے سے تیس سی سے دنوں نے کہا کہ مہرکاز اضافی گیس اویلیبل ہوگی یہاں پہ ایک سوال مختلف حوالوں سے یہ ہے کہ ایک تو کس طرح یہ جو لوڈ شیڈنگ سٹری پاکستان ہے یہ پاسیول ہو پائے گا دوسری بات یہ کہ کس طرح تک ریلائیبل ہے اس وقت جتنے بھی منصوبوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور تیسرا اور انتہائی اہم ترین طوال جو ہے کہ اب اگر طبانائی ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اس طبانائی کو یوزر فرنگلی کس طریقے سے بنا جائے نا سنس کی اس کی جو ٹائس کمپیرٹیو نیس ہے وہ کس طریقے سے محصر ہو وہ کس طریقے سے مناسب ہو کہ وہ خاص طور پر ہمارا جو انڈسٹریل یوزر ہے وہ اس سے پائدہ ہوتا ہے اور جو cost of doing business ہے یا جو cost of production ہے اس کی اوپر جس کا ایک impact آتا ہے مہنگی بیجلی کا وہ نائے خاص طور پر ہماری ایکسپورٹ کو لے کر یا ہماری بیرل اقوامی تجارت کو لے کر جس کی اوپر اس پر سے ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہمارے سامنے موجود ہے جس کو دارے میں کل پرائیمیسٹر نے کہا کہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں جو trade deficit ہے اس کو کم کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جو اوپر آل ان سارے موضوعات میں ہم بات کریں گے براغ گمدرس پانل as usual میرے ساتھ آج بھی موجود ہے میں آپ کا تارکھ کرا دیتا ہوں ہمیں سنگی خان صاحب جوائن کر رہے ہیں آپ چیئرمین ہیں اور پاکستان پیٹرولیوم انسی اینجی ڈیلرز اسوسییشن کے ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ ان پالیسیز سے جو اب تک گورنن نے اڈاپٹ کی ہیں جن کو ایکسپائیس بھی ہے اسے صدق مطمئن ہے اور کس طرح تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں صرف ہمارے ساتھ ہمارے کاس اینرڈی ہوگی بلکہ وہ کاسٹ ایفیشنٹ اینرڈی بھی ہوگی ان سے کوئسن کریں گے ہمارے ساتھ تک ہمارے ساتھ سوہل بجاہت پا موجود ہے former federal minister آئے چکے ہیں پیٹرولیوم کے اور یقینی طور پر ایکسپرٹ آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں اور ان کی ایکسپرٹ ہوگی نہیں ہمارے ساتھ شامل کریں گے تو یہ کہ یہ کسے تک نقمائی نیشنٹ کی پولیسیز کو لے کر اندین کردار وہ فلاغ دن کی ہم بات کرتے ہیں ان پر کس طریقے سے ہم مزید کام کر سکتے ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں خاص کے پوائنٹ اف یو سے ساتھ کی اپنیون لیں گے بہت چکے ہیں آپ آج کی تشیف کے اپنے وقت دی ہمارے ساتھ ندیم شہزار کا موجود ہے سینی جنلیسٹ ہیں ان کی ہم اپنیون لیں گے جنلیسٹک پوائنٹ اف یو سے کہ وہ اس ساری صورتحال میں گورنمنٹ کی پیفارمنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں جب اس حکومت کے پاس تقریباً چار جن سے پہلے پہلے چھا ماہ کا مزید عرصہ موجود ہے اس پر کس طرق ممکن ہوگا یہ جو ٹریڈ کے عوالے سکتے بڑے سیالنگز ہمارے سامنے کھڑے ہیں کس طرق گورنمنٹ سنگر ادازمہ ہو پائے گی ان کے ساتھ میں بھی رکھیں گے ان کے ساتھ میں بھی رکھیں گے ان کے ساتھ میں بھی سٹارٹ کر لیتا ہوں کل یقینی تو آپ نے اس سے پہلے بھی سٹیٹمنٹ سو دی ہوں گی پرائم نسٹر کی اور پورٹ فولیو ایجیزن پیسر پرگام میں ہم نے کہا تھا کہ وہی آفیس شیئر کیا تھا آپ نے بھی ان کے ساتھ ایک تو کس طرق آپ لے شیڈنگ فی پاکستان کی اس ٹرم کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسرسائز ہو پائے گی اس قسمت میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کسٹ ایفیشنسی کے ہم بات کرتے ہیں اس میں کیسے ایپرویمنٹ ہم کر سکتا ہے پہلے بیجلی کی بات کر لیتے ہیں بیجلی جو ہے نا وہ پہلے بھی ہمارے پاس اتنی تھی کہ ہم لوڈ شیڈنگ کے بغیر نبت کافی کم کر سکتے تھے لیکن وہ مہنگی بہت تھی دیزل سے چلتی تھی جب بھی ہمیں کبھی کا رمضان میں کہنا ہوتا تھا ایت پہ نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ تو نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ وہ ہو جاتا لیکن مہار لوڈ شیڈنگ ہو جاتی تھی اس وجہ سے کہ جنڈیشن کے جیسے نہیں transmission اور distribution جیسے ابھی تک ہم نے transmission اور distribution پہ کبھل بڑا کام نہیں دیکھا ہو سکتا ہوا ہوں میری نظر میں نہیں اترا plants تو نظر آئے coal کے بھی RNG کے بھی لیکن distribution اور اس میں میں نے نہیں دیکھا نہ میٹرنگ میں نہ بات ہی تھی اس لیے زیادہ trade deficit جو ہمارا ایک مشہور چیز وہ بھی بالا ہوگا اور یہ چیز تو اس پوائنٹ سے میرے تھوڑا سا خطرہ ہے لورڈ دیا جائے گا اور اگر ہم سارے بیزل پہ مہمدی پور بھی چلا لیں یہ بھی چلا لیں اور RNG اور جس کے لوجسٹک بھی ہوگئے یہ بھی اندر پر چنکہ آ رہے نیلم جیلم بھی آ رہے مارس تک اس میں چار سو آگا تو ہمارے پاس بھی تو اتنی ہو جائے گی کہ ہم آپ چیز جلا سکتے ہیں لیکن distribution اور transmission کا بہت بڑا خطرہ جو breakdown ہو جائے گا لیکن اگر بھی ہم بھر رمضان میں ہمارے بھر 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 ہوتی تب ہی ہم کہتے ہیں لیکن اس وقت ہم مہنگی بڑتی بنانے لگتے ہیں یعنی مہنگی بجلی بنانے لگتے ہیں ڈیزل سے اب اگر ہم نے سستہ کرنا دوسرا فال آپ سپلائی کا وہ دو بی سی ایف کا ہے یعنی 4.8 ہمارے پر موجود ہے 4.6 اس طرح بڑھتی رہتی 21 MMCFD اور نکل اٹک میں لیکن اس میں جو فرق ہے نا وہ تقریبا دو بی سی ایف کا ہے دو بی سی ایف میں ہماری جو لنگ 600 ہے 1.4 کا تو رہتا ہے اگر ہم فل ٹیرمینل 100% یوز کریں تب ہمارے پاس روزانہ 1.4 کا رہے گا تو سرپلس گیس تو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے اب سٹیٹسٹک پر کوئی نیوٹرل بیرہ تو ہی نہیں جو ہمیں بتائے ہم اپنے طور پر یہ ساری چیزیں ہماری یو ایس جی پیچھلے سالوں سے بڑھ گئی ہے پہلے یو ایس جی ہماری تھی سات آٹ نو کبھی دس اب یہ سترہ کے قریب پہنچ گئے تو یہ بھی خرصہ ہو گیا نا یہ گیس کم ہو گئی تو اب اسی میں آپ آ رہے ہیں جی بڑی مہنگی گیس ڈالیں گے تو وہ ہوا میں ہوڑے گی یو ایس جی بنے گی یا تیوری ہوگی یو ایس جی کا مطلب ہے کہ آپ کو identify نہیں کر پاتے اس گیس کو کندر گئی ہو تو یہ گیس کے حوالے سے ہے تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ سردیوں میں تھوڑی بہت گیس کی پرابلم اب بھی بھی رائے گی even کیونکہ 1.4 کا deficit پورا نہیں کرتا اس TNG کو کتنا دیں گے اس پہ کیسے آپ کی بات پنیس ہے کہ management کے حوالے سے اب بھی مہار مہار ہوتا ہے اور transmission بیجلی کا تیس لئے گرمی جب آئے گی تو پھر اور گریڈ ہو جاتی یہ transformers اور سائیس پہ ابھی اتنا بڑا بیجلی زیادہ چاہیے زیادہ چاہیے بیجلی کا بیجلی زیادہ اتنی چاہیے بیجلی خاص پھر بیجلی تو یہ ساری سرگیاں تبی ہاں اس وقت ہم گرمی کے موسم میں لیکن جب یہ بہت تیز گرمی ہوتی جیسے جون جلائی کم ہو سو دیکھ ہوگتی اس میں جو distribution ہو اس کا وہ مری علم میں نہیں ہے کسی کوئی کام مل رسورس management بیجلی بنا لیں یہ سوال ہمیں پہلی بھی تفرق ہے اس کے بات اس کے distribution ایک بہت مسئلہ ہے انہیں یہ basis پہ چاہی ایشیتی سچ لیے جا سکتے ہم ہم ہمارے بیجلی جتنی شارٹس تھی پورا بائی دو گھنڈے اچھارا گھنڈے کی لوگ شیڈنگ تھی کم ہو چکے اس کے لئے سب سے بہترین تقسیم کاری نظام کا بات ہے تقسیم کاری نظام تقسیم تقسیم نظام پرائی طور تک جو بھی الیکٹر کے نام پر دل پرین میکمو کی بات کی جو بنایا جا رہا ہے جو فالسیم رتب کی جا رہی سبائی سطح پر ہمیں لگو ہوتی نظر نہیں آرہی بہت کم نظر آرہی ہیں پچھلی معاملے کو دیکھیں بجلی کے جو معاملے جس طرح مرد بادی کی تھے دوزار اٹھار تک بجلی جو ختم کر دی جائے اب دیکھیں کہ بہت سمرہ ہمارے سامنے آ چکے حالت باشا مکمل طور پر سٹارٹ نہیں ہو سکتے جو ہمارے منصوبہ کے سلالی اپریشن کی حالت تک مطمئن ہو سکتے ہیں یہ اپنی ہوتا ہے پہلے میرے اتنے انٹرویو میں انفیق باجی یہ کہہ چکے کہ ہمارے ہمارے فلاو ہے جیس برین اتنے دیسٹیویشن بلکل دیکھیں حکومت نے جن منصوبوں کو بھی شروع کیا ان کو پہ تک میرے تک پہنچایا ہے اور بلکہ آپ دیکھنے کے سائی والکو منصوبہ تھا وہ بھی نو ماہ کے اندر ریکارڈ ٹیم پیرڈ کے اندر اندر کمک کیا گیا ہمارے گڑو تھرمل جو کند کوٹ کا جو پروجیکٹ یہ بھی نو ماہ کے اندر ریکارڈ اس کے اندر کمپلیٹ کریے اور اتنے ہمارے وقاقی حکومت کی نو ماہ کا منصوبہ ہے یہی اگر دیکھا جائے انسانی تقاضوں کے مطابق پہ بچے بچے ہے جو قامی اسمبلی تو اس کے چیئر میں بھی ہیں سو ان سے بھی ہم ان کی اشپرٹ بھی نہیں لیں سر سامی صاحب آپ نے ہمارے پاٹیسپنٹ کی بات سلوشن کی میری کوشش ہوتی ہی کہ سلوشن پر بات کریں سلوشن سلوشن پر بات کریں سلوشن سلوشن کی بات کر رہے ہیں وہ کام تو ہوا ہی نہیں نہ ڈین بنے نہ کول کا کچھ ہوا نہ نہ بات سلوشن تو وہ تھا خواہی ایلنجی ایمپورٹ کرنا یہ تو بیجی کے مصوبے بھی لگے سولر کے مصوبے لگے ہمارے تو بہت 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 اب بھی آپ کراتی میں بھی دیکھ اس کو تو ہمارے ٹھے 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 پاکستان اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اس میں مہیند کی ہے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے کہ لنگی کے مسئلے میں انہوں نے بہت میں سمجھتا ہوں اچھے ریٹ اور یہ بھی بات ہون اکار ہے اس کو لیٹر آن کنپرم بھی کریں گے شاید کہ جو پائسنگ ہے اس کی وہ پائسنگ بھی مناسب ہے comparatively ہمارے رولز کے مطابق اس کی پائسنگ کی گئی لنگ کی پائسنگ جو مناسب ہے لیکن اس کے بابجود ہم دیکھے تو ہم ایک لیٹر پائس پر لنگ امپورٹ کرنے میں کام جو گیس کی پائس بھائے سی این جی کو دیکھیں ہم جب نیچو گئی سمیں ملتی تھی تو ہم ایک سستی ملتی تھی ایل این جی کو مکس کی آئے تو قیمت ہمارے لئے بڑھ چکی ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں ایک سکت وائز سمجھ چلنا کیونکہ پہلے ہمارے پاس گیس ہی نہیں ہمارے بچے بغیر سکول جاتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں سی این جی کی وہ کہتے تھے چاند سے لائنے نظر آتی اتنی بڑی بڑی گاڑی کی لائنے ہوتی تھی اب وہ صورتحال نہیں ہے پہلے پہلے ہم کام کرسکتے ہیں سایدھ ہم کام کرسکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتے ہیں سستی بھی اور بڑی یہ خالی ایڈ اینجی پہ لوڑ نہیں دیں اور بھی ایسی ان کو استبال گیس ہم نے رسوس پی دیا بھی پتے جن کے اندر جو ایک 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 خورا سکتے ہیں پہلے نسائل کی ایک 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 شیخ صاحب بیجلی نہ دے سکتے ہیں ٹی بھی دے چالی اس میں بہت بڑا کیا کہیں کہ ہماری کمیشت نے شروع کی حکومت تو بلکل میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی کنجاب میں پٹکولر تکلیف نے معاملہ سولہ گھنٹے اور اس قدم کی لوڈ شیڈنگ تھی دس اڈار میگا وات کی نئی ایڈیشن ہوئی ہے ہم بغیر لوڈ شیڈنگ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سامی صاحب کا پوائنٹ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم نے اپنی اندسٹری کو چلانا ہے اگر ہم نے یہاں کمپیٹیٹیو اپنے آپ کو کرنا ہے تو جب تک بزنس کم نہیں ہوتی ہم ایکس پور میں کمپیٹیٹیو نہیں رہے ہیں پرائیس اگر میں اپنی فیکٹی میں مجاب میں آر ایل انگی استعمال کر رہا ہوں نیچنل گرس کی پرائیس سے دو ڈھائی گنا ہے ہوت مہنگی ہے بہت بہت وہ ٹھیک ہے پرائیس بلکل نہیں تھی یہ ضرور ہے کہ ہماری فیکٹی جو بن تھی وہ چل گئی پروڈکشن ہو گئی بڑھ گئی اور بے روزگاری کام ہونے میں فائدہ ہوا لیکن ابھی بھی ہمیں اور ہمیں بڑے اچھی پرائیس پر لیول کی پرائیس پر آر ایل انجی امپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خاکانہ باسیز آپ نے بہت کام کیا اور کنکٹیڈ ہے ہمیں اچھی پرائیس لیے اور اس کی تیل سے کنکٹیڈ ہے پرائیس سے لیے اس کا اتار چڑھاؤ تو رہے گا آج کل تیل کی پرائیس کیونکہ بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے باب جو نیچرل گیاں ہم دے رہے تھے وہ بہت کام تھا اس میں اور ابھی بھی ہماری وہ انڈسٹیز جو نیچرل گیاں پر چل رہی ہیں وہ ان انڈسٹیز سے بہت بہتر ہیں اور ہم جو ایل آر این جی لے رہے ہیں وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے جیسے کہ یہ کہہ رہے نا انڈرڈی مکس اور جیسے ہم ہائیڈل پر بلکل نہیں گئے ابھی تک ہم نے ہائیڈل پر بہت کام انڈرڈی لیے اور وینڈ پر بہت کام دنیا میں وینڈ کی اور یہ ساری مختلف قدم کے انڈرڈی مکس ہو رہے ہیں ہمیں بھی یہ کوشی کو بھی کریں نیکس ہمارا پہلا پرویام تو یہ ٹھیک ہوا تھے جو بلکل بن سی انڈسٹریاں یا ڈومیسٹک نہیں دے رہے تھے تو ان کو ہم گیس پروائیڈ کر رہے ہیں ایونڈ دومیسٹک کے لیے بہت بہت ایڈیشن کر رہے ہیں ہم اپنے زیادہ علاقوں میں میں نے کہہ دکھتا ہوں کہ ہمارے پورے علاقوں میں دیاتوں میں تو بھی گیس ہی نہیں ہے وہ لوگوں وہ تو نئے گیس ہی نہیں ہے میں اپنی کام شنزی کے اثراتی میں جو پرائیم سیٹھے تھے کہ آپ نے یہ ساتھ پرزن دیاتوں میں ابھی گیس نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو تو زیادہ پرسنٹیج کا ہوا لیکن ہم کوشش کریں حکومت میں اکار زیادہ گیس پروائیڈ کریں جب ہمارے پاس بجنی نہیں تھی تو ایشو یہ جا کہ ہمارے پاس بجنی کے کارخانے نہیں ہیں کارخانے لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں چائنہ سے فینانسنگ آگئی کچھ ہم نے تھوڑی ہمارت پکڑی پرانے منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے دو کے پیسے کسٹوں کی بڑھ گئی جانس لوگ ڈاؤٹ چلیں کچھ نہ کچھ اسی پرڈکشن ہوگی فائدہ ہوگا جس پہ ہم نے زیادہ کام نہیں کر پا ہے جس کے پولٹیکل ریزن بھی ہیں مینجمنٹ ریزن بھی ہیں اور کرپشن کے ریزن بھی ہیں یہ تین ریزن کو ہم کابو نہیں کر پا ہے پولٹیکل یہ ہے کہ آپ بہت ساری ایسے انڈسٹری ہوتی ہیں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں آپ ان کی بجلی نہیں کاٹ سکتے اور گیز نہیں کاٹ سکتے اور جو مینجمنٹ ریزن ہے کہ ہماری لیکیج ہے یہ ہے وہ ہے اور جو تیسری چیز ہے وہ آپ کی یہ ہے کہ آپ نے خرط کو روکا نہیں چیز آپ کے آسان کونس ہے صاحب جنو آسان ہے بہت آسان ہے اپنے بھی لونی چاہیے اور اس پر کام بھی کر رہی ہے حکومت حکومت ایک پوزیٹیو سائیڈ ہے کہ ان کو یہ اویرنیس ہے اور ان کو یہ اویرنیس ہے تیسری چیز جو گیس کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لوکل گیس کی ایکسپلوریشن پر کوئی خرچہ نہیں کیا خات خرچہ نہیں کیا بہت ساری کمیاں باہر چلی گئیں بہت ساری جو لوکل ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ کوئی پرائس ہو یہ ہو تو وہ آگے بیل وغیرہ مطلب ایکسپلوریشن ہماری جو ابھی جو نون ریزروڈ ہیں اس میں سے بہت تھوڑا ہم نے ابھی تک نکالا ہے اس پر تھوڑا سا توجہ دینے کی حکومت کو صرف ضرورت ہے جہاں تک اگر آپ کمپیر کریں دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ کو تو بیجلی کی اور گیس کی صورتحال بہت بہتر ہے یعنی سپلائی کے حساب سے کوسٹ کے حساب سے یا کوئیس کے حساب سے کافی بہتر ہے اس لیے کہ بیجلی تک بھی انتین گناہ ہو گئی ہے اور گیس بھی اسی طرح ڈوڑھائی گناہ ہو گئی ہے تو اس لیے پرائیس خراب ہوئی لیکن ایویلیبیلیٹی ہو گئی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ چلو ایک حصہ تو ختم ہوا ہے ایویلیبیلیٹی کافی حد تک بہتر ہوگی لیکن یہ آگے اگر ہم سات پرشنٹ اور چھے پرشنٹ گروت کی بات کر رہے ہیں جی ٹی پیگی تو یہ ہمیں اس کو سپورٹ نہیں کر پائے گی یہ جو اس وقت ہوں میں ایک آخری چیز ڈال دوں کہ ایمپورٹ سے بہتر ہے لائن لائن لائسلز کو سوڑا کمکلنے بڑھ رہے ہیں سوڑا کمکلنے بڑھ رہے ہیں سوڑا کمکلنے بڑھ رہے ہیں دوسری یہ بات ہے کہ جب تک ہم ہمیشہ سے جب میں بھی تھا جب انجر تھا جب ہم ہم نے بھی اپنی چھے پرشنٹ کے ساتھ باپوپانی کش گئی بہت کچھ کیا تھا سادا کو لگانے کوشش کی تھی ہے لیکن ہمارا پرشنٹ بہت کمکلنہ بہت کم تا ہے ہم نے وہ سارے منصوریں بنا کے دے 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 لاؤسلزو کہیں گے سوڑا مینجل کریں لائن کی آپ کی لیکیج ہے اس کے سسٹم آتا میں ٹیکنکل لفض نہیں استمال کرتا تو اس کے سسٹم رہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کہ کہاں سے کہاں تک یعنی درہ جو میں نے ڈالی لائن میں اس کا بلنگ ہوئی یا نہیں ہوئی جو میں نے اس نے اسے لئے مینجمنٹ اور ٹیکنیکل نوہاں پاکستان میں موجود ہے اور ہمارے پاس رسورسز بھی موجود ہیں انشاءاللہ وہ حکومت درہ سے توجہ دے گی تو وہ مسئلہ حال ہو جائے گا ٹائز کی جہاں تک تعلق ہے اس کا چوری کا یہ تو بالکل ایڈنسٹریٹیو ہے یہ تو فورٹل ایڈنسٹریٹیو ہے اس کے لئے تو کوئی پاکستان میں مرانا کو سامنے گا جب پانی بجلی کو دیکھ رہے تھے اس پر بڑی خبریں آتی تھی کہ بجلی چوری میں بہت سار لوگوں کو پانی بجلی نہیں ہو سکتا اب بھی بھی ڈیفرنس ہے جیسے آپ جو رینٹل پاور آیا تھا اس کے ہم کیس ہار گئے ستر بلین کا تو اس کی بھی ہمارے پاس 3.8 روٹیز ہر بل میں لگ کے آئے گا یہ ایک پرابلم ہے جسے گورنمنٹ کو سورٹ کرنا چاہیے اور وہ کر رہی ہے کوشش کر رہی ہے لیکن ایک چیز جو نہیں ہوئی نا جو کہ پی ایم ایل این کے اپنے منفیسٹوں میں تھی انرڈی کے کہ ہم ایک انرڈی منسٹری بنائیں گے ایک منسٹری ہوگی انرڈی کی جسے انرڈی آثورٹی کہا جائے گا اور جس کی پالیسی بڑی لمبی وہ ایک دائریکشن میں جلے وہ نے کسی وجہ سے نہیں ہو پایا لیکن حکومت نے پھر بھی انرڈی پہ جو توجہ دی اور فوکس کیا اس کی وجہ سے کافی بہتری آنی شروع ہو گئی ہے انرڈی سیکھیں گئے آپ پرائیس میں کاغو نہیں کر سکے جس کی وجہ سے سارے انڈیسٹریلسٹ اور یہ لوگ شور مچا رہے ہیں تو بھئی ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہے ہیں یہ بڑا عوض دن بھی آپ نے پوائنٹ بتایا تھا انرڈی منسٹری کا یہ ایک انپارٹنٹ پوائنٹ ہے اچھا اہم لکتا ہے اور ایفیکٹیو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے بڑی دیٹیل بھی اس دن اس کو ڈسکس بھی کیا تھا اس پینل کے ساتھ بھی یہ چیز ڈسکس کریں گے بیٹھ لیتے ہیں بڑی کے بعد دن کرتے ہیں عوام کی رائے حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی یہ رائے عام انتخابات کے ذریعے ظاہر کی جائے گی جو مصابی رائے دہندگی کی بنیاد پر ہوں گے اور کیوں خفیہ ووڈ یا اس کے مصابی کسی دوسرے آزادانہ طریقے رائے دہندگی کے مطابق عمل میں آئیں گے پاکستان ایک اسلامی جمہوری ممرکت مسلمان ایک امت ایک قوم ایک سوچ ایک سکر ایک آزاد لیا سکر ایک سوچ ایک سوچ ایک سوچ ہم بات کرے تھے اس سے پہلے اپنے اینجی مکس کو لے کر اور کسٹ ایفیشنٹ اینجی کے ہم بات کرے تھے اور اس سے پہلے بھی بیک سے بلکل جانے سے پہلے ہم منسٹری اینجری کی بات کرے تھے کہ یہ سیل صاحب کی سجیشن بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ نون لیٹر منیفیسٹ بھی تھا کہ ہم ایک منسٹری بنائیں گے لیکن وہ نہیں بنی میں یہ نکہ نظیم آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کس طرح آپ سیل صاحب کی بات سے متفق ہیں اور اگر یہ اس پوائنک پہ اب آ کے یہ کیا جاتا ہے جو کہ تیسلی ابھی ممکن نظر نہیں آتا ہے چونکہ ریسنٹی کیابنٹ فارم ہوئی ہے اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا لیکن یہ افیکٹیو ہو سکتا آپ کے حال میں بھی اگر ایسا ہو تو جی حکومت میں جیسے دیکھیں گے سنبھالی تھی اس وقت جو حالات تھے سنگین صورتہ آتی ملکی صورتہ آتی اس وقت جو ہنگامی دماغ اٹھائے جانے چاہیے تھے نون لگ نے وہ اٹھائے ان کے پیت اب جو تبدیلی آئی جو امپرومنٹ آئی گے انرجی سیکٹرز کے اندر وہ ہمارے سامنے اس کو کوئی دکی چھپی نہیں ہے بھی حالی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پی پی ایل نے جو ایک سو چالیس اینن ایسی ایس تھا اب وہ دو سو تیس تک چلا جا گیا ہے جو بڑی ہے اب دیکھیں کہ آپ کو سے امپرومنٹ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ گیس کے دانپک مانگ آتے ہیں کہ یہ ضروری ہے لیکن یہ تمام وہ سارت تو آلریڈی اٹھا رہا ہے کراچی کے ہم بات کریں گے کونکہ ہم یہاں رہتے ہیں کہ الیکٹرک آپ دیکھنے کے ان کی جو مین پی ایم تیزوں پر جو بل آ رہا ہے دنگ آ رہا ہے اس میں چوری ہو رہی ہے کچھ ہو رہی ہے وہ انہی سارتین پر پڑھ رہی ہے وہ تم سے وصول کی جا رہی ہے جو کے ایلیکٹرک کے اگر ملازمی نے ان کی عملے کے جو بل ہوتے ہیں وہ بھی ان میں سے نکالے نہیں جاتے وہ پورا بل ایک سارت پے کر رہے ہیں اس طرح گیس کے معاملات دیکھنے کا لکھی جا رہی ہے اس پر تو پلنٹی آ رہی ہے وہ تو پے کر رہے ہیں اگر اس کے میٹر کینج ہوتا ہے تو بھی وہ چینج کر رہے ہیں اس میں ان اداروں کی ضرورتیں ان پر منسٹری کی آگرہ کی مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے جو کمرکم ان معاملات کو مانیٹر کرے اور سارتین تک جو اس کا اضالت کو پورا ہو اور اس میں ڈیولیمنٹ آئے اب دیکھیں گیس کے جہاں تک باتیں اب سردیاں آ رہی ہیں اس کے استعمال بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب اس کے اندر ایسی کانون سازی کے ضرورتیں کہ سارتین کو بچائیے شہریوں کو بچائیے کہ اس پاکستان کے شہری ہیں ہماری حکومت ہے ہمارا ملک ہے اور یہ گیس ہماری ہے ہم نے اپنی مستدل کے لیے بچوں کے لیے سوچنا ہے کہ اس میں اب دیکھیں کہ بڑے بڑے گیزرز کا استعمال ہیٹرز کا استعمال جو کہ گیس آئے دنوں آسان بھی ہوتے ہیں ان معاملات کو بھی کنٹرول بے جائے استعمال بھی ہوتا ہے تو وہ استعمال ہمارا ہونا چاہیے جو ضروری ہو کمپریسرز دیکھیں سی این جی کا استعمال دیکھیں اب ہمیں بائیس کے ایل این جی جن پروک کرنی پڑھ رہے ہیں جن پر کچھ اترازات بھی ہو کتر سبید ہمارا حالیہ معایدہ ہوا ہے تو وہ مہنگی ضرور پڑھ رہی ہے لیکن ایک ریسٹیو کے لیے ایک معیشہ تمہاری وینٹی لیٹر پر ہو اس کو زندگی دینے کے لیے ہمیں وہ مہنگی گیس بھی اس کو لینی پڑی اور لی جاری ہے اس پر حکومت کہ یہ ضروریاب میں تھی لیکن ہمیں اپنی گیس کا استعمال ہے وہ بھی میانہ رہی تھے کسی بھی سیاستی حکومت کے لیے شیخ صاحب یہ فیصلے مشکل ہوتے ہیں اور جو چند ریزنگ جنہوں نے بتائیں اس میں پریٹیکل ریزنگ بھی انہوں نے کہا لائن لوسیس کے پوائنٹ افیو سے لیکن نارد جست لائن لوسیس تھا بجلی کی کاس کو لے کر حکومت پہ چونکہ کمٹ کیا تھا عوام سے کہ جی ہم بجلی کو ملک کو اندھیرہ سے نکالیں گے جو گیت بھی تھا پی ایم الان کا مینے فیسٹو کے حوالے اس نے بھی تھا کہ ملک کی اندھیریں ہم بٹائیں گے اندھیریں تو مٹ گئے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مہنگی بجلی ہے یہ سمہاو ایک کبر ٹائنگ دے سکتی ہے اگر آپ لوگ جاتے ہیں ایسا چیز ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ایڈی ڈیٹ ہمارے پاس کچھ سلویشن موجود ہے کہ ہم اس پر کچھ کام در لیں ہمارے بزنس مین کی ہے جو کہ ایک سپورٹس نہیں کر پا رہا جو کہ کمپیٹ نہیں کر پا رہا ہے انٹرنیشن مارکنگ میں اور آپ خود بھی سمکس سمیلیٹی سے ہیں تو یہ اس میں کوئی شکر نہیں دیکھئی آپ نے بڑی اچھی بات کی پہلے سب سے بڑا تو واہ ویلا یہ انساء کے بجلی نہیں ہے اور انرجی نہیں ہے اور بڑی تکلیف میں معاملات سے جس سے ہم گذرے ہیں اس میں جو لوگوں کو سکون حاصل ہوا ہے کنزیمر کو جو عام دمیسٹک کنزیمر ہے ضرور مہنگی ہے کوئی ڈاوٹ اس میں نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ ہمارے حلقوں میں جب ہم بہن سے بات کرتے ہیں تو وہ بہت یعنی چمینار کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں بجلی ملیہ پہلے پہلے تو اچھی نہیں لیکن اس کو ریٹ کو تو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا میں اسی پرٹکولر آئیٹم پہ نا کہ ہم کافت اب بزنس کہتے ٹھیک کریں اور ایک سپورٹ کو کہتے کمپیٹیٹیف بنائیں ہم نے میٹنگ ستائیس تاریخوں میں نے پہلے بھی آفتے دیگر کیا فائنانس کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہے جس میں تمام ہم نے جو پارٹی رہے پولٹیکل پارٹی ان کو بڑا ہے میلی ایسی کے انتظر ہے کہ ہاو ٹو ایناس ہاور ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہماری اس وقت بڑے نہیں نہیں اس کا میجر ریزن یہی ہے کہ آسکر دوئنگ بزنس بڑے ہی ہے کیونکہ انرجی کی آپ پرائیس پرٹکولر زیادہ ہے تو اس پہ ہم تمام پارٹیوں کو ستائیر تاریخ اور ان کے پائنٹ سننا چاہتے ہیں کہ کس پرے ان کو اور بیتر کریں مہنگائی اس ہائر ریٹ پہ ہم نہیں کر سکے ہم ریجن میں پرٹیکولر ریجن میں اندیا بنگلہ دیش ان سے ہم زیادہ مہنگے ہو گئے اور ہماری ایکسپورٹ ہٹ ہوئی ہے لیکن اگر اپنی بیجلی کیمپے امیریٹی کم بھی نہیں کر سکتے بھی نہیں کر سکتے یا ابھی ہمارے کنسیومر جو ہے وہ use to ہی نہیں ہے کئی علاقے تو ایسے ہیں جب ہم ان کی بیجلی منکتہ کرتے ہیں تو ان کو بیجلی کمز اپلائی کرتے ہیں تب بھی اسمبلی میں ہمارے امیریٹ بہت شہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاقوں میں تو بیجلی ہی نہیں آ رہی ہے کئی علاقوں میں لوگ بیجلی کا دل دینے کا use to ہی نہیں ہیں ان کو آرے سے جائیں گے ساں سلوشن کی طرح ہے پولٹیکل سلوشن ہی نکالنا ہے لیکن چیلنج کے بعد ایک اور چیلنج ہے لیکن چیلنج سے ہے ہم نے طریقہ تو یہی کیا ہے جس پہ کچھ لوگ پریشان بھی ہیں کہ جن علاقوں سے پیمنٹ نہیں آتی اور جو پیل فری زیادہ ہوتی ہے جہاں ان کو ہم بیجلی کم دے رہے ہیں ان کا ہماری حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے کہ وہاں روڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے اس میں پھر آئے گا جی آپ ساتھی آئیتے کریں لابت بہتوں کا پہلے کہتا ہے ہم کیسے آپ آئے بیٹے ہیں اپنے باگھیں لوگ نہیں دے رہے تو آپ سب کی بیجلی منکتے کر رہے ہیں دیکھیں پوائنٹس کے ان کا بالجد ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کسی میں گھئر سیاں بیجلی دے نہیں ہے تو اس نے بس میں بہت سے کرنا ہے ریللی سمجھل سب یہ توفیت مانیجمنٹسسٹن پھر نہیں ہو سکتا اس میں ایک ایسٹی نہیں ہے وہ کم ایسٹی نہیں ہو وہ تو کم کم بچارہ بیل پہ ہی کر رہا ہے وہ تو ایسٹی نہیں ہو اگر آپ دو منٹ دیں تو میں آپ کو تھوڑا سلوشن بتا دوں اور وہ میں نظر کروں گا ہمارے امینے صاحب کے کہہ رانی صاحب کے کہ وہ اسے غور کریں دیکھیں بگلی اور گیس دونوں کا سسٹم شروع ہوتا جہاں سے سورس ممبہ شروع ہوتا اب آپ نے جب آپ تیل دیتے ہیں یا گیس دیتے ہیں وہ ایفیشنسی مانیٹر کریں کہ جب آپ نے کسی دیپو سے ٹینکر چلا اور جب وہ وہاں جائے کہ انلوڈ ہوا کسی جینکو پہ یا آئی پی پی پہ تو کیا پورا تیلگوہ راستے میں چوری تو نہیں ہوا اس کا تو کم پہتے ہیں کہ ہمیں تو پولیٹیکل کوئی ریزن نہیں ہے نہ ٹیکنیکل ریزن نہ عوام کی ریزن ہے اس طرح گیس میں بھی چوری ہے اسی طرح اس کے بعد پلانٹ تو چلتا ہے اس کی ایفیشنسی کیا ہے آج پر ہم نے ایفیشنسی کا ذکر اپنی انرڈی میں سننا پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی پلانٹ کتنی ایفیشنٹ ہے کوئی پلانٹ کتنی ایفیشنٹ ہے کوئی چانس میں دنیا میں بھی ایک وہ ہوتا جائے تو آپ کا بلڈ ٹیس کیا جاتا ہے بیٹامین بی کتنی ہے ہموگلو بین کتنا ہے یہ کتنا ہے اس کے طرح آپ کہتے ہیں آپ صحت مند ہیں اسی طرح جب آپ انرڈی کے ساتھ پوری انرڈی پانی بجلی گاس بینڈ سولار جس سارا ایک انرڈی کا مکس ہے اب جیسے سولار ہے اس کی ایفیشنسی بہت کم ہے ہماری جو پلانٹ لگیں جو ہماری انرڈی کے بینڈ کے لگیں اس کی بھی ایفیشنسی بہت کم ہے یعنی بلوٹ فیکٹر جیسے کہتے ہیں اسی طرح ہمارے یہ حکومت کی رکھانی ہے یہ حکومت آج کتا ہے یہ لو کس بھی تو ہے نہیں لو کس نہیں ہے یہ ہائی کس ہیں اب اس پہ جائیں گے نا کس پہ تو اس کا کیپیکس ہے نیلم جیلم تھا ایک سو سولہ بلین سے بڑھ کے ہو گیا چار سے بڑھتے ہیں پانی سے چلتے ہیں پانی سب سے سستا ہے پانی جو چھے روپے کا ملنا تھا وہ ملے گا اب آپ کو تیرہ روپے کی بھی وہ سب سے کونس کا پلانٹ بڑھا دی میں نے کہا تھا میں نے تو نہیں کہا نا نہ کسی نے کہا نہ حکومت نے کہا کسی وجہ سے اس کو روکے نا اگر ہم یہی کرتے ہیں تو اگلے پلانٹ میں بھی یہی ہوگا سب سے بڑھتے ہیں سب سے بڑھتے ہیں کس میں رہا خیاس کو کا چس کے عزت کو کسی پر چس کی پالی میں اس کو نہیں آرہا تھا آج میں بھی مجبور کیا دیکھیں اسی بھی میں انرجی ایٹھاریٹی کی بات کر رہا ہوں یہ بات نہ نکلے انرجی ایٹھاریٹی دست حال کیلئے کنکن کرے گی ایک پالیسی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تسلسل نہیں ہے آپ نے اس پتی فرما دیا کہ تسلسل نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری انرجی ہماری اپامک پالیسی میں تسلسل ہے تل انپروو ہوتی چل جائے ہماری انرجی میں نہ رنڈی ہے نہ لوکلائیزیشن ہے ابھی ہم نے پلانٹ ایمپورٹ کرنے شروع ہم سارے کے سارے ایمپورٹ کے ہماری جو ایمپورٹ تھی وہ بر کے بریسٹی 2 بلین یا اس پتہ نہیں کتنی پہنچ گئے اس میں بہت سارا بجلی سے ریلیٹیڈ بھی سامان تو جو ہماری اس وقت ایمپورٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو 64% تقریبا بجلی ریلیٹیڈ ہے یعنی انرجی ریلیٹیڈ انرجی کی جب میں بات کرتا ہوں اس میں میں سب کی فات کرتا ہوں اب جیسے ہمارے ون کے پلانٹ لگے وہ گریٹ پہ نہیں آ پا رہے اس لیے کہ اس کے لیے سمارٹ گریٹ چاہیے تھا کچھ اس میں چیزیں ہوتی ہیں میں اس کو سمارٹ ہی کر سکتا ہوں وہ نہیں ہوتی اس لیے میں نے آپ ایک جملہ دیا یہ حکومت کے لیے دے رہا ہوں ان کو یہ بھی ایمپورٹ میں کہا ہے کہ ایمپورٹ ہی بتاؤ مجھے اور یہ بتاؤ کہ تیل جو جتا ایک ٹیلنڈ میں جتنی بیلی بننی تھی وہ بنتی ہے کہ نہیں بات کرتا ہی یہ بہت ضروریت میں سب کچھ آ جائے گا یہ فائل منٹ میں حکومت صحیح اور یہ جیس بھی جائیں گے اور یہ جیس بھی جائیں گے میں آپ کو خصوصی طور پر انڈائیٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اسی پر ہم کھا پر انڈائیٹ کریں کہ آپ کے لئے حضر نہیں ہے یہ بہت شیئید ہوگا یہ بہت شیئی ہے یہ بہت شیئی ہے ملکہ تائیدہ رہا رہے تو کہاں پر ہے یہ سبتائیز تاریخ کو صبح ساڑھے دس بجے کمیٹی روم نمبر ٹو اسمبلی کے اندر اب آپ انوائیٹ بیٹ دیں ابھی آپ کو انوائیٹ کروں گا کچھ کچھ پر ایک دستیس کی پوائنٹ پر ہمیں کہا میں آپ کے سامنے یہ نکتہ رکھتا ہوں کیونکہ ہمارے جو بزنس پرسنل کا یہ کنسار ہے یہاں پہتے ہیں کہ ہم کچھ ٹیٹیکل ایسے موزگار کو ڈسکس کریں جس پر ڈیبیٹ ہو ہم اگر سلیوشن کی بات کریں تو سر نے کہا ہے کہ مینجمنٹ پر بہت زیادہ پرابلم ہیں ہمارے ہمارے سائز رسورسز ہیں لیکن رسورس مینجمنٹ کے حوالے سے انتظار کر لیکھ کر جاتے ہیں آپ کے فیال میں جتنا وقت اس حکومت کے پاس باقی ہے اور جس طریقے سے اس نے پہلے پولیسیز پر ایکسرسائز کیا گیا ہے کس سے تک پہتے ہیں کہ ہم اس چیلنس سے نبرداز ہو خاص طور پر اینجی ایفیشنسی کے حوالے سے مگر بات یہ ہے اس پہ کسی نے بات نہیں جئی کہ کرپشن نے ہمیں مار دیا ہے اگر بھی کرپشن نہ ہو چوہری نہ ہو شد یہ حالت پہ نہ پہنچو جیسے شیر صاحب نے کہا ہے کہ انیجگیہ جو مل رہی ہے آپ سے نہیں سمجھے 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 سمجھا ہر آتا ہم کر لیں گے مگو تو کسی ان کے نبانے والے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے لینے لینے بیجلی بہتا رہے اب وقت یہ ہے کہ ان کو ہائی ایلنگی پہ جوہر دینا چاہیے اور بھی رسورسز ہیں ان پہ خاص پروجہ دین چاہیے جو نہیں دی گئی مقامی سارت بھی تو اتنی بڑی فائدات میں موجود ہے کہ اپنی مقامی سارت کے لیے بھی لوگ ابھی تو چیزیں خرید رہے بجلی نہیں بھی تب بھی خرید رہتے اب بھی خرید رہے تو آپ اپنی جو مقامی سارت مارکت ہے کل بھی اپنے ذکر کیا تھا جس طرح کی چائنہ جی پالیسی رہی ہے کہ جی وہ اپنے ملک کے جو ان کی دیر دو اور اب لوگ ہیں جتنے بھی ہیں اس کو انہوں نے اپنی چیزیں بنا کے بیچی اور اسی سے انہوں نے ذرہ مبادلہ بنایا تو ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں ہمارا جو پروڈیسر ہے جو ہمارا گوٹ بنانے والا ہے دو کے امپورٹس جو ہمارا ریڈ کی ہڈی ہیں لیکن 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 جب تک یہ پرائیسنگ کا معاملہ حل نہیں ہوتا ہم یہ بھی تو کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے کہ امپورٹ کی آئے دے رکھی ہے پاکٹانی پروڈکٹ ہے اگر میں نے بھی ہے تو ہمیں وہ خریدنا چاہیے فوریل سکیج ہمارے دارا ہے گرمنٹ کی پروڈیسی ابھی تک اس جگہ نہیں ہے اسے سب لوگ بتائیں گے کہ آپ نے بہت رواز دے رکھیے اور وہ چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں جو ہمارے وہاں بنتی ہیں اور ہم اس کو بین کر دینی چاہیے اور دوسرے دیکھیں ریڈی کو سٹپس کو نہیں ہے اور دوسرے یہ نہیں سمجھنے چاہیے کہ ہمارے آٹھ مہین ہو جائے گئے یہ تو لوگ رہو سمجھ لوگ رہو سمجھ لوگ رہو سمجھ لوگ رہو سمجھ اس میں صدوری جائش ہوں تو نورڈن گیس کو دنے دارتا ہوں کہ کیوں بھی ہو لیے اوگرہ کیا کرتے ہیں اوگرہ اس بات کیا اسٹاپ ہے شیفر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر آپ دیبیٹ کرنے جا رہے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے ہم قومی مفادات کی چیزوں پہ ہم دیبیٹ کریں سلوشن کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں چار میڈیا سلوشن آپ وہاں پہ نکالنے جا رہے ہیں اس صورتیال میں جیسے کچھ چیزوں پہ نشان رہی ہمارے مرزیز مرمان بکی سویل وزاد صاحب سے ایشو تو ہوئی ہے گھن پھر کے باتے تو ہوئی آئیں گی لیکن تو بات یہ ہے کہ جب مختلف پارٹیز کے لوگ مختلف خیالات کے اور جو بہت اچھے چھت بھیجر میں جیسے لوگ ہمارے ہاں ہیں اپنے طرف سے گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے پہلی بار ہم فینانس کمیٹیزیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملکے اپنا کا پانٹ آس میں دیں ملک کی بچنی کے لیے ہر ایک کوئی ملک کی بچنی چاہتا ہے اچھا ایکسپورٹ لیٹ گروچ ہی دنیا میں ہوئی ہے جس ملک نے بھی چلکی کی ہمارے ایسپورٹ لیٹ گروچ ٹھیک ہے اگر ہماری بڑھ بھی گئی ہیں تو ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کو ہم کس طرح جنگی بنیادہ پر بڑھائیں ہمیں اس کو بار بکلیئر کرنا چاہیے ایکسپورٹ کو بھارنے کے لیے ہم جب جن چیمبروں میں بھی جاتے ہیں وہ بھی ہمیں یہ بھی ہمیں یہ بھی ہمیں بھی لیٹ گے جب کاسٹ آمدے تو دیس میں ہمارے پاس حالانکہ میں ان ڈیوٹی کے اتنے فیور میں نہیں ہوں پرسنلی اور میں نے اپنی اسمبلی میں بھی یہ بات کی ہے کہ میں ڈیوٹی جانے چاہیے اسمبلی یا تو فائنانس کمیٹی لیکن بہارال ہم نے کچھ میں اپنے فائنانس کمیٹی کی طرح سے بات کر رہا ہوں گے ہمیں جب تک ہمارے پاس دیوٹی نہیں ہوگی میں تھوڑا کمپلیٹ کروں وہ ایک طافق دوسرا ایس پر آئیں گے لیکن ایک اچھی بات جو ابھی پرائم نیسٹر نے کی انہیں کہا جو ہم نے یہ ایڈیشنل ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس میں ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ہیں اور اس میں یہ ایمٹی ڈمپنگ ڈیوٹی تو اس کا جو ریویو آئے گا نا ہم وہ ایکسپورٹر کو اس کو پاس ہون کریں گے بجائے کہ یہ ابھی تک کچھ روکے ہوئے ہیں ان کے رفنڈ روکے ہوئے ہیں یا ان کے دیوٹی سے پاس آ رہے ہیں لیکن اپنے بجائے کے لیے نہیں کریں گے ہم ان کو دے دیں گے ایکسپورٹر کو لیکن اس وقت یہ ریالائز ہر ایک نے کر لیا ہے کہ ایکسپورٹ کے بغیر لیکن ہماری ایکسپورٹ بڑھی نہیں پائی ہمارے مقابلے میں آپ اندارہ کی کئی باری بات ہو چکے کوریا سکسٹیز اپنی بات بھی کیجئے ایک فکرہ یہ سوئے کہ کوریا اور ہم سکسٹیز میں ایک جیسے تھے انہوں نے گرنے اور انڈسٹری لگائی ان کے آج ایکسپورٹ پانچ سو ارب ڈالر ہو گئی اور ہم بیس ارب پہ کھڑے تو کوئی کافی کچھ ٹھیک ہے وہ لیول ہم نہ پہنچ سکیں گے لیکن ہمارے ہم سے یہ ایسا راہ جس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کھا اور یہ تمام دورمنٹیں ایسا ہوا یہ کوئی یہ نہیں کہ سیدھے ہمارے حکومت میں ہو ہمارے کے ساتھ سبسیدی نہیں ہے یہ جو رفند ہے جو اوچھی پرائز ہے اس کا کام کریں گے جن کا رونا ہمارا جو پڑیویسر رو رہا ہے بس کو وہ تو نکھنا ہے ایک جملا بولتا ہوں کہ ڈالر خریدنے کے دو طریقے ہیں ایک آپ نوٹ شاپ کے خرید ہیں اور ایک ایکسپورٹ کو بڑھا کے خرید ہیں یہ دو طریقے ہیں یہ صرف آپ کی نظر ہے کہ آپ اس کے غور کیجئے گا ڈالر خریدنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں ایک اپنا نوٹ شاپ کے بڑھا سے ڈالر خرید لیں اور آپ ایکسپورٹ بڑھا کے خریدیں آپ اسٹ میں سکتا کرین طریقہ چیgenے ہیں یہ میں جاتا ہمیں دول م Köttہ دول مکھوں کہ کہ ایک بارک کے بڑھا یہستشاہ ڈالروجا ہے سیکڈا ہے وہ اپنے گھر کے لیے بیجتاا ہے تو وہ پھیجتا ہے وہ ٹھیک ہے جو ٹھیک ہیں مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ دو ہڑی بھی رہی ہے وہ بھی زیادہ بھیجتا ہے گھنو کار والے دے Quant لیکن دیکھیں ڈالر خریدنا زیادہ مہنگا ہے بنیس بہت ڈالر ایکسپورٹ کے ذریعے مہانا آسان ہے اس لیے دنیا ایکسپورٹ لیڈ گروہ پہ گئی ہے ڈالر خرید گئے نہیں گئی ہے خرید نہ پڑے گا نا کوئی جب دینا پڑے دوسری جو امپورٹن بات ہے حکومت ریگلوٹری ڈیوٹی فنش گود پہ لگا رہی راہ مٹریل پہ غور نہیں کر رہی کہ راہ مٹریل کی ڈیوٹیز کو کیسے کم کرنا ہے وہ ایک اور طریقہ ہے پھر راہ مٹریل جیسے یہ کرنے جا رہے ہیں اس کا راہ مٹریل اگر آ رہا ہے تو وہ کتنا سستہ ہم منا سکتے ہیں اس پر ڈیوٹیز کو کیسے کم کرتے ہیں اچھا اور ٹیکسز کی مطمئنے جب کیونکہ فیننس کمیٹی کے زیادہ بات ہو رہی ہے تو ٹیکسز کے مطمئنے ہم جو ہے نا انکم ٹیکس کی بات ہی کرنا چھوڑ دیگے ہم نے کہا جیے وہ دے دا ہی نہیں ہے دینے سب کو داریکھ لگاؤ میں کہا کہ تمہارا تو حساب کتاب نہیں ہو چاہے اگری کل چیرے لیکن دنیا میں انکم ٹیکس جو ہے نا وہ بصول کیا جاتا ہے ہر طرح دیاں پرسیں ٹیکس پلیس تو بڑے ہیں اس کو بڑے ہیں جو بڑے ہیں وہ داریک ٹیکس کی پسیل میں بڑے ہیں وہ وہ یہ نہیں کر رہے ہیں میں وہ جتنا کہہ رہے ہیں اس میں نہیں بڑھ میں اس سے وزن دے رہا ہوں جتنا ٹیکس بیسٹ ہم مطلب ہم انکم ٹیکس نہیں لے رہے ہم کہہ کرتے ہیں ڈیوٹی لگا دی ہم نے اور چیزیں لگا دی جو کہ پھر ایساروں کے طرف لگتی ہیں اور وہ پھر ایک لانگ کم نہیں ہوتا پھر میں زیادہ لوگی ساتھ ساتھ ہو گئی تو میں جاگے وہ ریگولیٹری ڈیوٹی آتھوا دوں گا اور آپ دیکھشی کہ میں آگر آپ جائیں یہ فائننس کمیٹی میں یہ چیزیں پھر ہوتا ہے اس میں یہ دو تین چیزیں دیکھنا ہے کہ ڈالر خریدنا کیسے اگر یہ یقین کر لیں گے کہ ایکسپورٹ کے صورت ڈالر خریدنا سستا ہے تو آپ یقین کریں کہ اکثر آگی یہ زبطی لیتیں گے اور اگر انہیں یقین نہیں آئے گا کہ ادھر سے خرید تو یہ کہیں گے نہیں ہاں چھوڑے دفعہ کریں یہ جو بڑا رہا ہم نے جی ایسپ آیا تھا میں صرف بات کمپلیٹ کرنے تھے تاکہ میں ان کی حضر ہوں گے جی ایسپ پلس پہلے جی ایسپ آیا پہ جی ایسپ پلس ہم نے کہا کہ یہ ایسپورٹ دھماکہ ہو گیا تھا لیکن کیا ہوا گر گئی کیوں گر گئی کیونکہ ہم نے اس کو مطلع میں اس کو میٹ نہیں کرتا نہیں ریکوائرمنٹ کو نہیں اب جب ہم پہرے کے ایسپورٹ بڑھے گی نا تو تین سال لگیں گے بڑھنے میں اگر آپ سپسی دی بھی دیں کیونکہ جو کلائنٹ چلا گیا کرسمس کے وقت وہ چلا گیا اب وہ دوبارہ تین سال بعد آئے گا وہ آگا بنگلہ دے چلا گیا چانہ چلا گیا انڈیا تھا تو پلیس چھوچیں پاکستان سے تیک چیز سے چھوڑ ہم صرف وہ ملک تو نہیں ہے یا صرف کونٹن پرے لائک کر رہا ہے اگر آپ نے اپنی اگری کلچر کو نہیں انڈیسٹرلائز کیا آپ نے کنسٹرکشن کو نہیں انڈیسٹرلائز کیا آپ کو سلوشن دے رہا ہوں میں سلوشن دے رہا ہوں سلوشن یہ کہ ان چیزوں پر غور کیا جائے سب بیٹھ کے غور کریں اور ایک استعمالی اتصالہ کریں آپ کی رائے میں یہ ٹیکس پیئرز والا پوائنٹ ہے گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ پہلے پانچ لاکھ لوگ دیتے تھے پہلے سارے چار لاکھ دیتے تھے اب نو لاکھ دیتے اس میں ہے لیکن یہ تاغیت سے انتہائی کم اور یہی ہمیں جو مختلف بینل اقبابی مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نہیں نہیں کہ کوشش کی ہے کچھ ایسی پالیسی نہیں ہے کم اکم پریورٹیز میں ہم نے دیکھا کہ فینائنس منسطی کی یہ رہا ہے لیکن کامیادی نہیں ہو پائیں گوئی ٹیکسز کی ریشو بلا واسطہ بل واسطہ اس پہ وزید کام کرنے کے لیے کیسے سود مند کرے گی اس کو دیکھیں تھی پوری دنیا ٹیکس دینا شہری کا ویسے بھی اپنے ملک کے لیے وہ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے ٹیکس دے اور گیانتداری سے دے لیکن اب بھی جو ٹیکس دیے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے جو مادنی لائے ملائے کے بزر اس میں کچھ پہچیدیاں تھیں جن کو بعد میں سرک کیا گیا اور آسان تریکی کار بنایا گیا آن لائن بنا دیا گیا کہ آپ گھر ڈیکٹ کر دے اس کے پر اپنا اپڈیٹ دیکھ سکتے فائل کر سکتے لیکن ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ کریپشن کا جو جن میں وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے وہ پورے اس ملک پر چھائے ہوئے اور ہمارے لوگ ایک آدھی ہو چکے ہیں کہ وہ ہر چیز میں کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے ان منسٹروں میں جو بات ہو رہی ہے کیونکہ انرجی کی بات ہے پیٹرولیوم کی بات ہے صاحب کا حکومت مگر آپ دیکھیں تو سارے چار سو ارد پی جو کریپشن جو نیب میں کیس چل رہا وہ بھی پیٹرولیوم منسٹر کے اوپر رہی ہے اور اسی طریقے کہ آپ اگر ہماری حکومتی جو ذمہ داران ہیں ان میں حکومتیں سابقہ رہی ہیں یا حالیہ رہی ہیں اب آپ دیکھیں میپ سے بھی جو معاملات ہوئے تھے اس سے بھی جو پاناما سے نقصانات ہوئے ملک کے کہ اب اتنا بڑا وہ پاناما میں کریکشن رکھی ہے جتنے بڑے ملکی معیشت کو جو نقصان پہنچا تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی ملکی معیشت کا جو غیر مستاقم ہوئی اب بھی تک ہماری پاکسان سٹاک ایک چین نہیں سمبھل پا رہی اس کی بنیادی بڑا جو آپ کا پاسستان کے اندر دلچسپی لے رہا تھا چاہے کسی بھی ایریا کے اندر اگر آپ اجازت دیں دیکھیں ہمارے ٹیکس کی مانداری انہوں نے بات کی چھے سو کچھ ایم ایز اور ایم پی ایز کو کالیکشن کمیشن نے بسکالی فائی یا کیا چکہوں سے آپ جملہ پہ ہی کر دیجئے گا کہ انہوں نے ٹیکس ریٹن نہیں گئی اب میں شہری ہوں میں کہتا ہوں کہ میرا میں نے ایم پی ایز کا جب نہیں ہو رہا تو یہ سہمی ہی ہو رہی ہے دیکھیں وہ اس کا جواب ہے وہ کہلی نہیں وہ سہمی پی ایز کی بات یہ بات جراب دلیلیلی آپ جواب نہیں ہے اصل میں ہر لگ سیسی کو اکتوبر تیس تک کی اجادت ہے کہ وہ اپنا ریٹرن فائل میں نے کوئی سختی ہے یہ ایم پی ای کو کہ وہ ایم بر سپٹمبر فائل کریں انہوں نے تندرہ اکتوبر کو کیا تندرہ اکتوبر تک جو نہیں کرے گا اس کا سسپنڈ ہو جاتا ہے لیکن تین چار دن بعد تمام نے بھرزی ہے صرف چار دن کی بات ہے پھر یہ نہیں کہ ٹیکس ریٹرن نہیں کرتا ہے دوسری بات میں یہ کرتا ہے جو آپ یہ لے لگی ہے جواب یہ لگی ہے جو آپ یہ لگی ہے جو آپ نے ٹیک آور کیا گورنمنٹ سنبھالی انی سو بیالیس ارب ٹوٹل ریبینڈ تھا اب اس سال کا ٹارگٹ جو ہے چار ہزار ارب روپ ہے یہ بہنی کہ بہت بڑا ہے اور اس میں کئی وجہات سے بڑا میں ڈیجیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس کے باوجود ابھی بہت بہت باری کروکشن ہو رہی ہے میں اس دوسط کو کلیر کرتا ہوں وہ بہت زیادہ تیکس برزتا ہے پٹکول ڈائریک ٹیکس کی بھی پرسنٹیج میں اضافہ ہوا ہے جو اور بل جائش ہے کافی بیتری ہونے گی کرپچن نکانے کے ایشیوں نہیں ہے یہ تیکس زیادہ تکس کی کچھ کر دہ رہا ہے میں اقتلاعی ہمارے اترین ہم بھی نہیں کرتا لیکن یہ ایک انترین ہم بھی نہیں سوال آپ لے یہ ایسا ہم کیا کریں بڑی زبردیس بات سہلت آپ کر رہے ہیں ہوتی ان کو کوئی ہلا گا سکتا اپنی جگہ سے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پولیسیز بنتی ہیں اس کا پھر پولیسیز بن جاتی ہیں اور پھر پولیسیز بن جاتی ہیں اب آپ ایسا کیا کریں یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسی لیجسلیشن کر دیں ایسی پولیسی بنا دیں جو گورنمنٹ چیز ہو دی تو پولیسی اپنی جگہ سے ہے اور اس کا ایجندہ یہ ہی ہے کہ ہم لونگ ٹرم میں اکلامی پولیسیز پہ کنسنسل بنائیں جو تمام پارٹیوں کا اگریمنٹ ہو جو موٹی موٹی چ چیز ہے اس پہ اکلیس ہم قائم رہے ہیں اس پہ اختلاف پیسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے لیکن یہ مثلا کہ ساتھ بھی سر سے اوپر ہمارا کردانی ہونا چاہیے جی ڈی پی کا یہ ہمارا آلہ بھی لاہا ہے لیکن ہم اس کو پوری طرے اس کو صحیح اڈائر نہیں کر رہے ہیں کس طرے ہونا چاہیے ہماری ایکسپورٹ کس طرے بڑھ سکتی ہیں یہ ہمارا یہ لونگ کم ایجندہ ہونا چاہیے ہیں یہ پرڈکٹیو چیز ہونا چاہیے ہیں یہ پرڈکٹی بہت کس طرح ہے پرڈکٹیو چیز ہونا چاہیے ہیں اس میں صرف یہ نہیں ہے کرپشن اس میں یہ بھی ہے کہ جو فیصلیں لیٹ ہوتے ہیں اس سے نقصام ہوتا ہے کہ وہ انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے اس سے نقصام جو بلنگ کر رہا ہے سمجلنگ ہو رہی ہے بہت بڑی سمجلنگ ہمارے ہونے ہیں اکومت نے بہت کچھ کام کی ہے دیکھیں ایسا رو ختم کی ہے ہم نے ہمارے یہاں پراپرٹی میں بھی کچھ ٹیکس ایکشن نہیں تھی ہم نے پراپرٹی کی بیوشن ابھی گنجائش اور بھی ہے لیکن بہت گنجائش پیدا کی ہمارے جو بنگ کی ٹرزیکشن تھی نا اس پہ بزنس مین بھی ٹیکس نہیں دے رہا تھا یعنی ہم اپنے پردکٹ پر ہم نے ایسا تو نہیں کیا ہمارے سال سے ایک گروئنگ دیکارٹمیس کو ہم نے شرین کر دیا نہیں 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 میری بات سور ساتھ ہو نہیں آپ باقی اچھی بات نہیں کر رہیس اگر ایک آدمی ٹیکس کو فائل ہی نہیں کرتا اور وہ ٹیکس اس کو دینا ہے یعنی انکم ٹیکس میں ریٹرن دینا ہے ہم نے کہا یا تو ریٹرن دے تو اور یا پھر آپ ٹیکس کٹھوالو تو جو ٹیکس دے رہا اس کا بھی ہے ٹوڑا چا نہیں 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 ایک 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 پولٹیکل گورننگ کیلئے آپ جو سٹیک اولڈر ہیں ان کو کس سکتک اب اعتماد میں لینا ضروری ہے یا مطمئے مطمئے جو بہت دیر ہو چکی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی کمشل میں ایک دو سال دو ہیں آپ پیانی کر رہے ہیں اس کو آگی چلنے دیں یہاں تو میٹنگیں ہوتی ہیں تولیس ہی بنتی ہے اور یہ گرمنٹ میں ہر گرمنٹ میں پیپر باہر یاد آیا لوگوں کو دکھانے گا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح اور آپ نے بڑی اس پر حاصل گفتگو بھی کی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہ ہو اس کی طرح کرٹیکل پہلو زیادہ ملتا ہے آپ کو ہمارے پروگرام میں لیکن ہم اگر اب ڈسکس نہیں کریں گے اب ڈبیٹ نہیں کریں گے بلکل صلویشن کی بات نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے جو ہمارے پی ملن کی ریپرزنٹیشن ہمارے ساتھ ہے چونکہ چیئر بھی کرتے ہیں فائنائنس کمیٹی کو بھی ان کو معلوم ہے کہ اس ڈائرشن میں جانا ہوں ہمیں بھی ہو پھو گھڑ اللہ ہم جاری ایسے ہیں کسی لوگتے اجازت ساتھیں اللہ حافظ موسیقی